اساند پانجے پانکے تھائیوں کہ اسامِ غلامی کیتری آئی ہے اسامِ کیتری غلامی آئی ہے نالے مہتر غلامی آئی ہے اللہ شاہدہ سانکھے سچو پچو مدینہ وارد سائی جو غلامی نصیب فرمائے آمین چو دل سان اللہ شاہدہ سانکھے سائی جو غلامی نصیب فرمائے ایڑو مسلمان جو اسان جو موکنسی کافر کلموں پڑھن ہندوستان جاں در کاندھلا جو شاعر آئے کاندھلا جو شاعر میں اکڑو پلات تیچی جھیڑو جو مسلمان ہندو جو مسلمان جو یہ پلات آسان جو ہے ہندو جو یہ پلات آسان جو ہے اچھی لٹھ لگی اچھی لٹھ لگی مسلمان ہندو جی پانک میں ملیا نیٹو کورٹ میں کیس ہو انگریجی حکومت ہو جے عیسائی جج ہو جے انگریج دھورا ہو ایم وہ ہندو ناہیلان کے ہو جگر ملیا جیتے مسجد چھا رہی نہ تھی زید میں ایلان تھی اگیتے مندر پلات جو جھیڑو وہ آسان جاتے مسجد مندر جو مسالوں جی کھڑو جو خانیتے رت بہن جو خطرو خون خراب ہو تھی ان جو خطرو عدالت میں جج عیسائی جج اہندن کے گرائیو ہندن کے جی کالب دو توان بدایت ہی مسالے کے حل کی کریوں نہ تو کورٹن میں حلی آلی توان جتیو گسیوی نہیں ہوں کون فائز ہو تھی توان بدایت صورت ملیا جو مسالے کے حل کریوں ترہ ہندن جو سن ہکڑی صورت میں سنجی میں اچھے دو تو مسلمان جو ہکڑو آلیم آئے مفتی الہ بکشن جو نالو آئے اہ ان کے سجی خبر آئے تو ہی پلات کے جو ان کے سجی حقیقتی خبر آئے اہ ان وہ مانو کھوڑ کو نکال آئے تو ان کے ہاں گھر آئے اوہ چوے تو مسلمان جو پلات آئے بھلے ان کے لئے چھے دو اہ اوہ چوے تو ہندن جو پلات آئے پوستان کے ملن کھوڑے ابا وہ ہمارے جی گالا ہے دیا وہ ہمارے جی گالا ہے توانی مردی چی ٹھیک ہے آئے در سنوائے تھے مفتی الہ بشکان دھلوی کے گھرائیوں مول اللہ صاحب آئے ہو بھری عدالت میں ہزارے مسلمان بٹھا جن ہزارے ہندو بٹھا جن مسلمان گلاب جا گلتھائیوں تیار تھا بٹھا جن انکریر مولوی صاحب آئے آخر مولوی اینے تو کون چون دو یہ پلات ہندو کے ملن کھوڑے مندر بھلے ٹھائے مولوی اینے تو کون چون دو مولوی چون دو بھائے مسلمان کے ملن کھوڑے مسلمان تو خوش ہوا ہندو جارا پریشان اصلا مسلمان جی حوالے پنچوں لگام کرے چھجن ہن انہیں جی مردی ہن بھری عدالت میں ہزارے مسلمان ہندو بٹھا جن ہن جج جب پوچھو مولوی صاحب کا مولوی صاحب تو وہاں کے انہیں پلات جی خبر آئے چیسے موکہ صحیح خبر آئے ادھائے تھی پلات مسلمان جو یا ہندو جو آئے بھری عدالت میں مفتی الہ بشکان دھلوی چھے ہو چیسے ہی پلات مسلمان جو کون یہ ہندو جو پلات آئے چیپو ہندو ان جگہ دے جیگر مندر اٹھا رہے ہیں در بھلے اٹھا رہے ہیں چیسے انہوں کے موقع ہندو خوش ان مال جج فیصلو لکیو چی اجواری عدالت میں اجواری فیصلے میں اجو کے کیس میں مسلمان ہار جیا پر محمد جو اسلام جج ایسائی جج لکیو جو مسلمان جو مسلمان جو شریعت کھٹے ہوئی مسلمان جو اسلام کھٹے ہوئی پر مسلمان کیس میں ہار جیا اینہ اتنے ہی بچھاوا اینہ اتنے ہی بچھاوا جکہ ہندوہ سب جا سب مفتی الہ بکتی حد کلموں پڑی سب وہ مسلمان تھی آئلہ اے انہوں اعلان کہو جج صاحب ودیق فیصل اللہ نے لکو ان پلاتے ہانا سی پانتا مسجد اٹھا رہے ہیں مسلمان تو نبی جو درجو غلام تھی اللہ جو قسم کافر تنہیں موقع نہیں سی کلموں پڑھنا اسان جا پانجے پانجے صداروں اسان جا کہڑا اخلاقین اسان جا زندگی کی پہ گزرے اسان جا دین کی پہ گزرے اسان جا گھر جو پردوں کیا ہے اسان جا گھر جو نظام کیا ہے پانجے گھر جو اندر نسون اسان واقعی اللہ اللہ جا رسول اللہ غلام آئے ہوں اسان مسلمان آئے ہوں اسان مسلمان آئے ہوں عربی میں ان کے چیبہ مسلم مسلمان فارشی لفظہ ہے مسلم چیبہ آئے مسلم چیبہ آئے جو کو مانوں پانجے مہتے لغام چاڑے مالک جو حوالے پان کے کرے اللہ جا رسول اللہ حوالے کرے چڑے پانجے کند آگیا جھکائے چڑے جی حکم دو بھی نہیں ہے کنسہ قبول ایترہ مسلمان میں اٹھائے ہو ناراض نہ تھی جو دل میں نہ کہ جو آتا کا پچھان دو سب کو مانوں پانجے دل میں وہیں سوچے جب کا مسلمان جی مان آئے اللہ انجے رسول جو غلام پانجے پانتے لغام چاڑے اللہ انجے رسول جو حوالے کرے چلیوں سب کو مسلمان پان منٹ سوچے یا اسا میں غلامی آئے یا کونے کو ظاہر گالات اسا میں کمیوں کو ہوتا ہی اب آئیے ہیں جی کے لئے کہنے کا تب وہ اسا مسلمان صدایوں تھا اے مسلمان وہ صدایوں تھا اے اسا میں ہی کمیوں کوتا ہی نہ ہو جڑکپن مسلمان تھی اللہ اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سچو پہ جو غلام تھی ایڑو غلام تھی جو سب کو تجھے موکے دیسی چاہوے تے واقعی سنے نبی جو سچو غلام آئے تو ہندو کہاں پچھے تو ہی لے باہ چھو پا تو آئے ہندو چندو مجھو رام چندر ایڑو تو سکھ کہاں پچھے تو کڑو چھو پا تو آئے تو کرپان چھو پا تو آئے سکھ چندو مجھو گرو نانا کہڑو آئے کلم پڑھوارا مسلمان تو کلموں پڑھو آئے تو پانجے موتے سونے نبی جی سنت سجائے اے تو بچو تو مجھو مدینہ وارو سانی ایڑو غنر کے پانجے آقا جو حیاء آچے تو اسا کلموں پڑھو آئے اسا کے وہ حیاء نہ تو جے ہندو کے پانجے نگوانا جو خیال اچھے تو اسا کے پانجے محبوب نبی جو خیال نہ تو جے اللہ جو قسم جے نبی جو دنیا جو سب کائنات حیاء کرے خیال کرے پر اسا کے حیاء نہ تو جے مسلمان آئے ہوں پر نبی جی سنت مزا کرنے وارو وہ مسلمان آئے نبی جی لاری دے مزا کرنے وارو وہ مسلمان آئے نبی جی پٹکے دے مزا کرنے وارو وہ مسلمان آئے مدر سے تھے تھٹھو لی کرنے ہوں وہ مسلمان آئے مسلمان آئے ہوں رئیے گا جو اسا کہ ٹھان پونٹیوں مسلمان آئے ہوں اسا سچا پچا اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا غلام نظر اچھو مسلمان جے کائنات جے نبی جی سجی کائنات حیاء کرے اسا کہ اللہ اوہ حیاء نصیب کرے تب اسانجلے گنج کی ہو جو اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گھیروں کہوں گوٹ میں جا چھے ہزار مانوں انجا غرفتار کہوں انہوں سا جنگ تھی چھے ہزار مانوں انجا غرفتار کہوں انجی گوٹ میں انجی دولت آئی سب ڈھیر کہوں ان گوٹ میں جا ہکڑی پوڑی عورت نکتی اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے پئی پرے کھا مجھو سائن تو تو اچھے پئی صحابہ ان عورت کے جنہیں غرفتار تھے کہوں تیرے ان عورت چھے تھا مکہ تھی غرفتار کرو مکہ سنیا ہوتا آیا کر جے نبی دے تمہاں کلموں پڑیو آئے انہیں نبی جی آؤں بھیڑا آیا جے نبی دے تمہاں کلموں پڑیو آئے انہوں ساں گڑ مو تھنجی پیتیا ہے مکہ تھی غرفتار کرو بنیوں پہنچے نبی کے پیغام جو صحیح کی عورت آئے جہ کے غرفتار پر گزی انہوں چھے ہو تاہوں تمہاں جے نبی جی بھیڑا آیا اے مجھو نالو شیمہ ہے ساہے ان کے غرفتار کروں یا چھڑے دیوں مجھے سائن تے جنہیو آواز کو تو سیکڑی عورت ہی پیچھوے کہ شیمہ نالو آئے توان ساگر ان تھنجی پیتیا ہے پان فرمیں مجھے بھیڑ شیمہ جو نالو نوٹو ادب احترام تھا وٹھیا جو آؤ محمد انہوں تھوڑا نہ تھو لائے سگا ادب احترام تھا پانجی بھیڑ شیمہ کے وٹھی آیا مجھے سائن پانجی ولete دیوں مجھے ساہے جی خودشاج سے یہ پہتا ہے جو لائے möجھے سائن منگا ہیں مجھے سائن جی چادر مجھے پاڑ کے پیج جو مجھے سائن مجھے سائن مجھے بابا مجھے پیسہ کھائیو مجھے سائن فرمائے پیڑے ہیں کہ تو جو فینسلوں کو یوں آئیو پیڑ سوٹ کی حل جلدی کر خدای رسول تک گھرائیو آئے تو مجھے پیسہ کا دائن جلدی کر تک سائن گھرائیو آئے پوڑے پی کے درے باہمہ وٹی چھکی پوڑے پی وضو کرے برکت نفل پڑی اللہ نے ہاتھ کیا اے اللہ مکہ محبوب جی عدالت میں مجرم نکجے مکہ پیغمبر جاگیاں توہاری نکجے مطا پیغمبر ناراضی مکہ مو پھرائے چجن ناراضی ملکہ پیغمبر ناراضی پون کیر مکہ حوزے کوسر جی پانی لپ پیاری لو اے اللہ مکہ پیغمبر جاگیاں مجرم نکجے یہاں دعا گھری پوڑوں پی آئیو آئے مسجد میں جی داخل جو مجھے سائن اٹھو درد روئے بٹھو پانی فرمے چاچا چھوٹھو روئی چاچا چھوٹھو روئی تون جو دمتھا کا فنسلو اچھی ہوا ہے اللہ جبرائیل کے مغلے جبرائیل جلدی کر مجھے محبوب کے چھو او مجھا محبوب ہی جو کو فنسلو پی ہو جے پوڑے پی ہیں پتی جو فنسلو یہ فنسلو پوڑے پی جے حق میں کجے پتی جے حق میں نہ کجے مجھے پوڑوں پی درد روئے بے مجھے سائن فرمائے چھوٹھو روئی تون جو دمتھا کا سفار چاچی میں ہے انجھے قدبن میں مجھے سائن چادر وچھائی چادر وچھائی مجھے سائن ان چاچا کے بیاروں پانچ سجی گال کو دھوں گال کو دھی ترے تکاپو فرمائے ہوں چاچا گال کر چیسے برابر موکٹی یا پیچھا کا جائیں پر موٹر کو نے غریبیا کرے مجھے سائن ان مال فتوار نہیں ہی کے مولوی جی کے مفتی جی فتوار کا نکا مدینہ وارے سائن جی آئے مجھے سائن فرمائے انت و مالوک لے ابی کا ابا نبی جی فتوار دے عمل کرنڈا گر جی قدائے نبی جی فتوار دے عمل کرنڈا ہاں چاو انشاءاللہ نبی جی فتوار دے عمل کرے ہو کہ معمولی مانو جی مفتی جی فتوار کا نکا خدا یہ رسول جی فتوار ہے پانچ فرمائے جو کہو تون جو پی تون جا پیساں کھائی وہاں پاہ پینے ملکت ہوئی پر زندگی بار توں کمائی تنجھی ملکت کنے تنجھی ملکت آئی ہاں مطا کو مانو سمجھا پگھار دے بابا کے سور بینی بابا جب وہ تھورہ لاہے چھ جائے ہاں بھلے توں کمائے ملکت تنجھی کنے تنجھی پی جی آئے بھلے توں مقادہ کھانے ٹھیکا کھانے پگھارو توں کھانے پر ملکت تنجھی کھانے تنجھی ملکت آئی فتوہ مدینے وارس آئیں گیا ہے ہاں مجھے سائیں انجھے قدمن میں چاہتر وچائی یا بہین شیما جی قدمنون پچائی بہین شیما جی قدمن میں چاہتر وچائے مجھے سائیں فرمائے ہو ادی بدھائے کی اچھنٹ یو چسی ہی جی کے ماہنوں کی رفتارہن مجھے کوم جا ماہن ہی دولتیاں دہیر مجھے کوم جی دولتا ہے تا کرنے فرمے جیں کہ شیما ماف کوئے ان کے موں محمد مماف کرے چھنجو بین شیمہ کے فرمے عدی مجھے یارن کے بودھائے جرے بچپن میں گڑ پان بکری چاری ناسی ننڈڑو اس توسان گڑ بکری چاری نز تومو کے حتمہ وٹھی بکری میں وٹھی علنے اوہو دور مجھے یارن کے بودھائے تکی اوہو سانجو دور گزرے بین شیمہ کی بودھائے اللہ حضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننڈڑو اس اللہ حضر رسول صلی اللہ حضر رسول صلی اللہ حضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ون سنجانے پچھر سنجانے بکری سنجانے جی جینی مجھے بھاموسا گرن دو انہی بگھڑ مجھے بکری جو زیان کون کلا سجولی مجھے بکری جو چوکی ناری کدما اوہ جھنگ جا جانور سنجانے جھنگ جا جانور سنجانے مسلمانو اللہ شلعصہ کے اچھوں نصیب فرمائے آمین چو اللہ توا کے مدینے جو دیدار نصیب فرمائے عجب توا منجو عجب منجو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی مسجد میں مجھے سائن جی مسجد جی نبی جا تھمبھارے سو استوانہ ہنانا استوانہ آئیشہ استوانہ وفود استوانہ ابی لوبابا مسجد نبی جا یہ تھمبھارے استوانہ ہنانا اوہ تھمب جیکے مجھے سائن تھجی جے تھڑکے ٹیک دئی یا انجھے مطلب ہتھ رکھی مجھے سائی تکریر کا ناوہ پانمیمبر پھارائے جیرے انتے ویٹھا تیرے صاحبی فرماتا مسجد میں رون جو آواز پہوچے کتھاں پہ رون جو چے کیر پہوچے سمجھے میں ناچے خدا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لٹھو تو سکل تھوڑ نبی جی جدائے میں زاروں کتار روئے پہو مجھے سائن ممبر دا ہوتیا سکل تھوڑ کے بھاگ کر پاتا ہوں گرہ چڑی لئی جی ماں پانچ پچے کے تسلیل اندیا ہے توکہ پیسا جا توکہ کھرچی وٹی جا توکہ گھوما لے وچیلا جی تسلیل اندیا ہے مجھے سائن اللہ ہی سکل تھوڑ کے بھاگ کر پائے ان کے تسلیل نہیں پانچ پر میں کھجی جا تھوڑ جی کہ تو چوے اللہ جو رسول دعا گھرا اللہ توکہ سر سبز کرے کیامت دنیا تنیوں میں وہ کھائے چوے تا دعا گھرا جنت میں اللہ توکہ مسا گھڑ رکھے سکل تھوڑ چیو سے دل چوے دی توہاں سا گھڑ ہو جا اوہ سکل تھوڑ کے بھاگ سنجانب ہوئی ان کے بہتریاں کیوں ہوں مجھے سائن مسجد نبی جا درواتے وٹھائیں پرے کا اٹھ رڈیو کندو چی داؤں کندو چی صحابہ فرمائے اٹھ مست آئے مطا طوا کے تکلیف دے پان فرمے مست کنے مظلوم آئے محمد جا درد دان کھانی پہ ہوجے اٹھ آئے مجھے سائن فرمائے اے نا صاحب ہو اٹھ جو دھنی کے تی آئے مالک کے تی آئے اٹھ جو مالک آئے ہو پان فرمائے ہی اٹھ مجھے درد دان کھانی آئے ہوئے ان کے گاں گھٹ دو رہی ہنجے مدہ وزن زیادہ دو رکھی اوہ اٹھ بہ نبی کے سنجانن جھنگ جا جانور سنجانن کائنات کو ضرور ضرور سنجانے مجھے سائن صلی اللہ علیہ وسلم خط لکی مجھے سائن فرمائے ہی مجھے خط کھانی ونی فیلان محاستے خط کھانی ونی اوہ صاحبی خط کھانی ونی جنہیں جھنگل ماں مٹی ہو جنہیں جھنگل ماں جنہیں مٹی ہو مجھے مطا حملے جلے ودی ہو حملے جلے ودی ہو تیرے صاحبی فرمائے تو موٹ نہ تلوار ہوئی نہ لشکر ہو کجب کونو خالی آتیوز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھی الخط کیسے ماں کڑی مو شیعی کے آدھو کئی اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو درجو غلام آیا نبی جو غلام آیا پیغمبر جو خط کھانی ونی آتو محاستے مجھے لے رستو خالی کر جنہیں مو پیغمبر جو خط دے کارماز تیرے شیعی کندے ہیٹ کئیو پچھ ماں ٹھکا کڑی رڑیو کئی مجھے لے رستو خالی کئی آو محاستے پوچیوز وری جنہیں واپس پیز وری بشیعی مجھے مطا حملے جو کوشی کئی وری بشیعی کے چیم مدینہ وارس آئیں جو درجو غلام آیا مجھے لے رستو خالی کر وری بشیعی رڑیو کئیو پچھ ماں ٹھکا کجا مجھے لے رستو خالی کئی آو مدینہ پوتز جنہیں مدینہ میں پوتز اللہ جو رسول کے عرض قیم سہمت شیعی حملے جو کوشی کئی متوان جو پیغمبر نو تاو نبی جو درجو غلام آیا شیعی واطمہ کجھ رڑیو کئیو کجھے ٹھکا کجا پچھ ماں اندے و اندے یہ مساتھیو آئے تیرے پان فرمائے ہوں پوٹے جنہیں تو ویہیں پے تیرے تو گے شیعی پوچھو پے مدینہ کے آنچے پے ہو پودھائیت مدینہ وارے سائن جا ابو بکر عمر عثمان علی جا کڑا حال ہوا شیعی پیو پچھے شیعی پیو پچھے اے پان فرمائے ہوں پوٹے جنہیں تو واپس پہ آئے تیرے تو گے شیعی پیو پے مدینہ وارے پیو سائن کے ابو بکر کے عمر کے عثمان کے علی کے اے نبی جے درد غریب مسکین بلال رہے تو انہوں کے مجھا سلام نہیں چاہتے اوہ جھنگ جو جانور کیب سنجان پوئی اللہ شلعہ اسا کے سنجان پو نصیب کرے آمین چو اللہ جو کلموں پڑی ہوتی مسلمان انہیں نبی جو درجی غلامی کر ایڑی غلامی جو سب کو چوے تو واقعی سونے نبی جو سچ و غلامہ ہے اچھو مسلمانوں انہیں نبی جو درجی غلامی کروں جن جی اللہ زندگی پوری محفوظ کرے چلی مجھے سائن جی پوری زندگی جسو ہر ای مجھے سائن جو محفوظ دنیا میں ہک لکھ چوبی ہزار نبی آیا ہک لکھ چوبی ہزار نبی آیا قرآن میں حدیثن میں وہ تاریخ میں کہ سو نبی آنکھا مطے نالا جی خبر کونے کو پنجا پنج منجا سو نالا ود کا ود ودیق جی خبر کانے کتھے آیا کیڑے راج میں کیڑی برادری میں آیا کائی خبر کانے کیڑی شریعت کیڑی زبان ہوئی کائی خبر کانے نبی آنکھا نالا کتاب شریعت اللہ پنج محبوب جو جمن کا وٹھی پچھاڑی گھڑی تھی ہر دی ہر رات ہر منٹ اللہ محفوظ کرے چھو مجھو سائن صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن کی گزر وہ محفوظ دائی کیڑی ہوئی تھنکیں پیاری بھیند جنالو چھاؤ وہ محفوظ کہو صحابی فرمائے تھا اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وٹھی وری بیری فجر تھی ہر زندگی جو ہر موڑ اللہ جو رسول محفوظ صحابی فرمائے تھا فجر جی نمال پڑی مجھو صلی اللہ علیہ وسلم بہندہ ہوا فجر نمال پڑی صحابہ کا پچھنا ہوا رات کے خواب لٹھو جو بودھائے وہ سب ان کا پچھنا ہوا وہ بودھائیں آکھو چندو ہاں صلی اللہ خواب لٹھو وہ خواب بودھائے مجھو صلی اللہ خواب جو تابیر بودھائے کرے خدا یا رسول پان خواب رسے وری پان خوابیو تابیر بودھائیں میمان حچند ان کا پچھن توان جو کیا چند جو کمکار ان کا پچھے سجو پچھی تیکھا پوئی جرے سج متے اچھے مجھو سان اشراک پڑنا ہوا اشراک پڑی اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانجے گھر میں بھی دھا ہوا وہ گھر جا کمکار سب کرائیں دھا ہوا سا گھر واریو فرمائے تو سب گھر جا کمکار کرائیں دھا گھر میں پانی کونے کڑی مار پانی بھرے وقتوں کپڑو پھاٹا لائے خدا رسول پان حدسہ ان کے سیبورنو جوتی ٹوٹلائے اللہ جو رسول پان جوتی جگنڈی مسلمانو پانجے گھر میں ونجی دادھا گیری ندے کھاری ناوانجو تا آؤں اچھی ہویا جڑو راتاسکی والے گھر میں حراب انجے موتے کیرگال آئے گھر میں دادھا گیری ندے کھاریو مجھو سائیں پان گھر میں کمکار ہوا جوتی ٹوٹل خدا رسول پان پہ وقتوں سانگنڈے اندازو کریر سو اللہ جو رسول سلاسلہ جو صحابی انجے شاہ انجے شاہ انجے شاہ آیا مجھو سائیں کے خبر پہ تون پانجی گھر واری کے مار کڑی گھر واری کے موچ رہی مجھے سائیں کے خبر پہ پان انجے شاہ کے گھرائی ہوں پان فرمے انجے شاہ ممبود ہویا تو پانی گھر واری کے مار کڑی آئے وڈو دادھا گی رہی وڈو پہلوان آئی تو جگر ایڑو پہلوان آئے تو پھلانے پہلوان سا مقابل کر تو کہ حیاء نہ تو جے گھر واری اوہ بین بولن تے سجی زندگی ماں پے جو کھا دیں صرف بین بولن تے تو کڑی نی مو قبول کئی اوہ ان قبولی جے بین کولن تے پانجے ماں پے جو در چھنے سجی زندگی تونجے درجی پہ ہی غلامی کہتے تونجے گھر جی بہاری کڑی تے تو کہ حیاء نہ تو جے پانجے گھر واری کے مار کڑی تے اتنا ناراضی پہا اتنا ناراضی پہا تو گھر واری صاحب اللہ حجر رسول گھر جا کمکار کرائیں بی بی آئیشہ فرمائی تھی اللہ حجر رسول گھر جی زندگی بودھائیں تک گھر میں کی زندگی گزار گھر میں دادھا گری نہ لے گار بار حلے کونتی گھر میں دادھا گری پہ گھر واری صاحب سٹھو مجھے صاحب فرمائی تماما بھلو ہوا ہے اب آکھین جو کول آئیو اللہ حجر رسول جو پانجے گھر واری صاحب بھلو آلے پانجے گھر واری صاحب سٹھا پانجے گھر واری صاحب کھلی گال آئیو وہ مجھے صاحب فرمائیو دونسو پو جد کھلی گال صدقو آئے ایدہ بخیل نسیو جو پانجے گھر میں بھلی نگا لائیو بی بی آئیشہ فرمائی اللہ حجر رسول فرمائی آئیشہ آجے دوڑا لو میں مقابلو کریوں کائنات و سردار مدینہ جو تاجدار پانجے گھر دی زندگی بھی عبودائن پانجے گھر فرمائی آئیشہ دوڑا جو مقابلو کریوں عام مانوں کونے کو مدینہ وارو صاحب پانجے گھر واری صاحب مقابلو کرے بی بی آئیشہ جو سے مقابلو کندہ سی مقابلو کیوں اما آئیشہ اگیا نکریوئی اللہ حجر رسول عمر جا ودا ہوا راجیوئی وری کچھ زمانے کا پوئے پانجے فرمائی آئیشہ آجے مقابلو کندہ سی جیسے مقابلو کندہ سی وری جو دوڑیا اللہ حجر رسول اگیا نکریو آئیشہ راجیوئی پانجے فرمائی آئیشہ او قرآن و کرز تورو او مجھو سائی قدائے رسول کو گھر میں گھروائے سائی زندگی پہا گزارن ہاں مجھو سائی گھر میں مجھو سائی صاحب بھی فرمائیتا فجر نماز پڑی اشراق پڑی پان گھر میں ہند آوا گھر جا کم کار کرائن آوا او جرے کار ہو تپنو اللہ حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کناو کانجے زور نماز تے پان نکلنا آوا زور نماز پڑی اللہ حجر رسول پانجی جماع سا حالا والکے ہوں وچی نماز تے وچی نماز کا پوئی اللہ حجر رسول وری گھر میں ویند آوا پانجے گھروارن وٹ چکر لگائیں پنج پنج منٹ دادا منٹ سب ان گھروارن کا چکر لگائیں پووری اند آوا مسجد میں سانجھی نماز پڑی سانجھی نماز کا پوئی جے گھرواری وٹ رہن جو وارو ہند ہو ان گھرواری وٹ ویند آوا کو سب گھر وارے اٹھے جی گھڑ کن دیوں کا پانی کھنی آئی کا کھجور کھنی آئی کا کھیر کھنی آئی کا سطو کھنی آئی اللہ جی رسول جا گیا پیش کے ہوں سائن جن اٹھے سب ان گھر وارے انسا کچاری کئی تان جو سو منی نماز جو تمتے ہو ایشاہ نماز پڑی پان فرمے لا سمر بادل ایشاہ پان فرمے ہاں نے کچاری جی موکل کانے ہاں سب منی گھر میں آرام کرو سو منی کہا پو کچاری جی موکل کھنے کو اللہ جی رسول مانا کہی آئے گھوٹ کو آنکے اجازت آئے جتے کو دین آنکے میمان ہو جی انسا کھالہ جی جا سا جی جل سو لوگ ہو پیو آئے میمان آئے ان کرے ان پر وہ آنکے جا سا ہے باقی سو منی کہا پو کچاری جی موکل کانے کا ہاں نوجوان ہوں ہاں نوجوان کا پچھان تو مجھے سائن فرمائے سو منی کہا پو کچاری بندہ ہے روگو انہیں ہک گالتے عمل کرو کہ راتوارا جی کے پیکیج سسٹم حلل تھا راتوارا جی کے چار چار کلاک سائن سابودھائیں دو آئے مچھرن میں زلیل گاتھی نائیوں ہکڑو مچھرن میں پیو پٹ جی پیو وہ کاکوس میں پیو آئے ہمرا یا انٹاکنل گرمی میں سوڑ میں جی اندر پیو آئے آتوارا کا پچھان دروگو مجھے سائن جی انہیں ہکڑے کولتے عمل کرو ہم مجھے سائن فرمائے سو مانے گا پو کچاری جاس کانے کا سو مانے نماز نہیں سو مانے گا پو کچاری جاس کانے کا راتوارا جو پانوانے گھر میں آرام کندا سبو جو تاجد تے اتھناوا تاجد پڑی تانجو جنے سو مانے جی ازان حضرت بلال فجر جی ازان دیناوا فجر جی ازان آئی مجھے سائن بارکاتو سنت پڑی وہ تھوری در لے لیٹی پونداوا صحابی فرمائیں تا اللہ جو رسول جی سمند آوا لیٹن آوا تا ہلکن ہلکن کھونگرن جو آواز آسی بدھ نازی کہاں جو فجر جو ٹیمٹی ہو سباچی ویٹھا مجھے سائن فرمائے صحابی فرمائے سائن اتھو نماز جو ٹیمٹی ہوئے اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پو اتھی سب ان کے نماز پڑائیں دا صحابہ فرمائے اسا سائن کے عرض کیسی سیاسی سمند آئیوں اسا جو وضو پٹن آئے توان آرام کن آئے وریب نماز پڑائیں دا آئے پان فرمائے محمد جو سمند آئے مجھے ننڈ اکھیوں ننڈ کر دیو مجھے دل اللہ جو ذکر کر دیا ہے اوہ فجر نماز تائیں توان کے چوبی کلاک مجھے سائن جی زندگی جب دائم مجھے سائن جو صبح کی شام کی رات کی وچی کیاں گھ پوئی کی وقت گزرے ہو ہر گھڑی اللہ پانے محبوب جی محفوظ کر دی اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیوت ٹھے ہو زندگی جی سب شئے محفوظ تان جو مجھے سائن جو پکریوں گھنیوں جو اللہ انہیں کے با محفوظ کر دیو نالا محفوظ بھوڑن جا کھچرن جا اٹھن جا گدھن جا اللہ سب نالا محفوظ کر دیو مجھے سائن جو بکریوں اجوہ سکیہ زکیہ زمزم برکہ ورسہ اطلال اطراف غیبہ مجھے سائن جو پکن جا نالا مجھے سائن جو اٹھن جا نالا جدعہ کسوہ ازبہ اللہ جو رسول جو گھوڑن جا نالا السقب المرتجد اللہی اللعزاز الزرب الورد سبہ مجھے سائن جا گھوڑا مجھے سائن جا کھچر جا نالا دل دل فضہ شعبہ اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی گدہ جو نالو یافور یافیرو اللہ جو رسول جی کہ تلوار کھنی جہان پیو انہ جا اللہ نالا محفوظ پیا المحفور العزب ذلفتار السمسام القلعی البطار الحتف الرسوم القذیب اللہ جو رسول جی کہ تلوار کمان کھنی پنجو دفاع کناوہ انہ جا نالا الروحہ السفرہ البیزہ الزورہ السیداد اللہ جو رسول جی کمانو مجھے سائن جی یارہ دھارواریو انہ جا نالا محفوظ چھے پھوپیو انہ جا نالا محفوظ چار پھٹ چار نیانیو چار بانیو چار مؤزن چار خلیفہ اللہ انہ جا نالا محفوظ کیا اللہ مجھے سائن جی زندگی جو ہر منٹ ہر گھری محفوظ کی نبی نالا کتاب شریعت اللہ پنج محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیرہ دے تو رب جی رحمت و سیاس آن دے مجھے سائن جو پورو خاندان محفوظ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن کوسی بن کلاب بن مرہ بن غالب بن فیر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خوزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن موزر بن نظار بن ماد بن عبدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوض بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدراف بن طابق بن جائن بن نائج بن ماہی بن عینی بن عبکر بن عبید بن عبدعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یازن بن یلہن بن عروا بن عائض بن زیشان بن اقناد بن آئیہام بن مقصر بن نائس بن زہرے بن سمی بن مزی بن عوض بن اعرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عاظر بن ناہور بن سارود بن راہو بن فالق بن عرف بن سام بن نوح بن یرد بن مہلائی بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم اللہ پہنج محبوب جو پورو خاندان محفو کرو اچھو مسلمان او ان نبی جے درجی غلامی کرو سجی دنیا تاوہن جی غلام تھی بمدی ان جے درجی بہاوت کناسی prayed سجی دنیا تاوہن جی بھاگی تھی بمدی ان پیغمبر جی غلامی کناسی اللہ اجو قسم سجی دنیا آسان جی گلام تھی ان در سام بہاوت کناسی سجی دنیا آسان بھاگی تھی مرز تاوہن جی اچھو ان در جی غلامی کرو اللہ اجو قدر دو اللہ اچھا کن دو چاو رب قدر دانہ اللہ اجیو قدر دو اللہ جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرا آجتے ہیں تیرے پان فرمائے ہوں جنت گھوم دے جنت یہ اکڑے مال کھا مجھے گزارتے ہو پان فرمائے ان مال مجھاں مجھے خوشبو آئی جبرائیل کا پوچھو جبرائیل ہی خوشبو کہیں جی آئے ایڈی خوشبو مجھے سائن جی پگھر میں خوشبو ہوئی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جنت میں خوشبو سنگئے تیرے مجھے سائن بھی رہا جبرائیل کا پوچھو جبرائیل ہی خوشبو کی تھائی ایڈی خوشبو میراج بار رات تیرے مجھے سائن خوشبو سنگی تیرے جبرائیل کا پوچھو مولانا آمد ماللہ جنہیں مجھے سائن جو میراج واقعے کے ذکر کہو عجیب الفاظن ساں موتی پویات عجیب الفاظن مجھے سائن کہ جنہیں جبرائیل آئے اتھارن حلو تو وہاں کہ اللہ گھرائیو ہے جرے اللہ گھرائیو تو آکے اتھار کھا گال کے ذکر کہیں جی جاگ ورے و بھاگ تونجو ماغ مولا پارا چھڑ خاک چڑا فلاک تے بوراک برکی تارا ہنوار جو سد پار جو سرکار جو ناتار جو عجیار جو جلدار جو دادار جو دیدار آ کئی پاک رب تونجی طلب تھیڑو سبب حلہیٹ شب کرسے روب رکھوں عدب اگتے عجب دربار آ آرام سی اکرام سی ہکوام سی تھک شام سی دھڑ دھام سی گڑیا مسی جو نام سی نروا رہا حوروں پریوں حیرت بھریوں درسن دریوں کھلیوں کھریوں اکڑیوں ٹھریوں بجلیوں بھریوں جلوا گریوں جنسار آ کوہتا پلک توبا تلک بھمیا فلک ملکو ملک بربارولک چودس بلک چمکار آ گلپل گسن لالون لسن ارچن رسن وادیو وسن درسن پسن جبدالحسن تولے جشن تیار آ نور الحدہ مل مقتدہ ملیو خدا تیمن مدہ احمد گدہ تنتا فدہ صدق و صدا صدبار آ مجھے سائیں جے میراج کے مجھے سائیں فرمائے ہو جنہوں میراج کے جنت یہ اکڑے محل مامو کے خوش بھائی مجھ جبریل کا پجھو جبریل ہی محل کے جو آئے جسے یہ محل ان عورت جو آئے جگہ اوراں فیرون جے گھر میں بانی ہوئی وہ انہاں جا وار ٹھائنی ہوئی کنگو کندی ہیکے دفعہ کنگو پہ کہیں ہتمہ کنگو کیری پیس جی کنگو کیریو ترے انہاں پانی چھو بسم اللہ کیڑو اکھر گالائیں بسم اللہ گجی چو چھا چھائیں بسم اللہ جنہیں بسم اللہ جا کر چھائیں ترے بانی جی جگہ انہاں فیرون جی چھوڑی جا وار پہ ٹھائیں انجھوں جو اللہ جو نالو پہ کری وہ اللہ تو مجھوں بابو آئے جاؤں پڑھیں گے خدا کوندی میں جاؤں آسف